پہلا تواریخ ساتمہ باب اور بنی اشکار یہ ہیں طولہ اور فوا اور یوسوب اور سمرون یہ چاروں اور بنی طولہ اوزی اور رفایہ اور یریل اور یمی اور ابسام اور سمویل جو طولہ یعنی اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے وہ اپنے زمانہ میں زبردست سورما تھے اور داؤد کے ایام میں ان کا شمار بائیس ہزار چھے سو تھا اور اوزی کا بیٹا ازراخیہ تھا اور ازراخیہ کے بیٹے یہ ہیں مکائل اور ابدایا اور یوائل اور یسایا یہ پانچوں یہ سب کے سب سردار تھے اور ان کے ساتھ اپنی اپنی پشت اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق جنگی لشکر کے دل تھے جن میں چھتیس ہزار جوان تھے کیونکہ ان کے ہاں بہت سی بیویاں اور بیٹے تھے اور ان کے بھائی اشکار کے سب گھرانوں میں زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق کل ستاسی ہزار تھے بنی بنیمین یہ ہیں بالے اور بکر اور یدویل یہ تینوں اور بنی بالے اسبون اور اوزی اور اوزیل اور یرموت اور ایری یہ پانچوں یہ اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق بائیس ہزار چونتیس تھے اور بنی بکر یہ ہیں زمریا اور یواز اور علیزر اور ایلوانی اور امری اور یرموت اور ابھیا اور انتوت اور علامت یہ سب بکر کے بیٹے تھے ان کی نسل کے لوگ نصب نامہ کے مطابق بیس ہزار دو سو زبردست سورما اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور یدویل کا بیٹا بلہان تھا اور بنی بلہان یہ ہیں یعوس اور بنیمین اور اہود اور کنانہ اور ذاتین اور زیتان اور ترسیس اور اخی سہر یہ سب یدویل کے بیٹے جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے ستر ہزار دو سو تھے جو لشکر کے ساتھ جنگ پر جانے کے لائق تھے اور سوفیم اور ہوفیم ایر کے بیٹے اور ہوشیم ایر کے بیٹے تھے بنی نفتالی یہ ہیں یحسیل اور جونی اور یسر اور سلوم بن بلہ بنی منسی یہ ہیں اثریل جو اس کی بیوی کے بطن سے تھا اس کی آرامی حرم سے جلاد کا باپ مکیر پیدا ہوا اور مکیر نے اوفیم اور سوفیم کی بہن کو جس کا نام مکہ تھا بیالیا اور دوسرے کا نام سلا فہاد تھا اور سلا فہاد کے پاس بیٹیاں تھیں اور مکیر کی بیوی مکہ کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام فرس رکھا اور اس کے بھائی کا نام شرس تھا اور اس کے بیٹے اولام اور رکم تھے اور اولام کا بیٹا بدان تھا اور جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے تھے اور اس کی بہن ہتوم لکت سے اشہود اور ابیزر اور محالہ پیدا ہوئے اور بنی سمید یہ ہیں اخیان اور سکم اور لخی اور انیام اور بنی افرائیم یہ ہیں سو تلہ اور سو تلہ کا بیٹا برد برد کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا علیہد علیہد کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا زبد زبد کا بیٹا سو تلہ تھا اور ازر اور علیہد بھی جن کو جات کے لوگوں نے جو اس کے ملک میں پیدا ہوئے تھے مار ڈالا کیونکہ وہ ان کی معاشی لے جانے کو اتر آئے تھے اور ان کا باپ افرائیم بہت دنوں تک ماتم کرتا رہا اور اس کے بھائی اسے تسلی دینے کو آئے اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور افرائیم نے اس کا نام بریہ رکھا کیونکہ اس کے گھر پر آفت آئی تھی اور اس کی بیٹی سرا تھی جس نے نشیب اور فراز کے بیت حرون اور اوزن سرا کو بنایا اور اس کا بیٹا رفا اور رسف بھی اور اس کا بیٹا تلہا اور تلہا کا بیٹا تہن تہن کا بیٹا لدان لدان کا بیٹا امیود امیود کا بیٹا علی سما علی سما کا بیٹا نون نون کا بیٹا یحسو اور ان کی ملکیت اور بسیاں یہ تھیں بیتل اور اس کے دہات اور مشرق کی طرف نوران اور مغرب کی طرف جزر اور اس کے دہات اور سکم بھی اور اس کے دہات اوزہ اور اس کے دہات تک اور بنی منسی کی حدود کے پاس بیت شان اور اس کے دہات تناک اور اس کے دہات مجدو اور اس کے دہات دور اور اس کے دہات تھے ان میں یوسف بن اسرائیل کے بیٹے رہتے تھے بنی آشر یہ ہیں یمنہ اور اسوہ اور اسوی اور بریہ اور ان کی بہن سرہ اور بریہ کے بیٹے حبر اور برزوائد کا باپ ملکیل تھے اور حبر سے یفلیت اور سمر اور ختام اور ان کی بہن سوہا پیدا ہوئے اور بنی یفلیت فساک اور بمحال اور اسوات یہ بنی یفلیت ہیں اور بنی سامراکھی اور روحجہ اور یخبہ اور ارام تھے اور اس کے بھائی حلیم کے بیٹے صفو اور امنہ اور سلاس اور عمل تھے اور بنی صفو سہو اور ہنفر اور سوال اور بیری اور امرہ بسر اور ہود اور سما اور سلاسہ اور اتران اور بیرا تھے اور بنی یتر یفنا اور فیفا اور ارا تھے اور بنی اولا اراہ اور انیل اور رضایہ تھے یہ سب بنی آشر اپنے ابائی خاندانوں کے رئیس چیدہ اور زبردست سورما اور امیروں کے سردار تھے ان میں سے جو اپنے نصب نامہ کے مطابق جنگ کرنے کے لائق تھے وہ شمار میں چھبیس ہزار جوان تھے موسیقی